قربانی کن پر گاڑی قربانی کا نصاب کیا ہے قربانی کا نصاب ابھی ہم اس سے محطابل بھی بھکر کیے ہیں کہ دو سو جرحم چاندی یا بیس نفقال سونا اتنی مغدار میں سونا یا چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو شریعت میں وہ صاحب استطاعت ہے مالدار ہے غنی ہے شریعت کی نظر میں وہ سونا چاندی یا چاندی کی اتنی قیمت اگر اس کے پاس موجود ہو اتنی قیمت موجود ہو تو شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے غنی ہے دولت مند شریعت کی نظر میں گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہو یا لوگوں میں اپنے آپ کو غریب بولتا ہو لیکن اگر اس کے پاس دو سو درہم چاندی یا اس کی قیمت اگر پائی جاتی ہے تو شریعت کی نظر میں مالدار ہے تو ایسے حضرات پر قربانی واجب ہے اگر کسی کے پاس دو سو درہم چاندی یا اس سے اس سے کم مقدار میں چادی ہو یا اس سے کم قیمت ہو دو سو درہم سے کم قیمت ہو ان کے پاس روپیہ پیسے تو پھر ایسے حضرات پر قربانی واجب نہیں ہے اگر دے رہے ہیں تو قربانی ہو جائے گی سباب ملے گا لیکن ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نہیں دے رہے تو گنے گار نہیں ہوں گے اگر اہاں دو سو درہم چادی یا اس کی قیمت اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لینا چاہیے جیسے کہ زکاة میں حکم ہے کہ سال کا گزرنا یعنی ایک سال گزرنا زکاة کے لیے شرط ہے اور قربانی کے لیے صدقہ فدر کے لیے ایک سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اگر اسی دن اگر اس کے پاس روپیہ پیسے آ جائے دو سو درہم چادی کی مقدار کے اتنی قیمت رقم آ جائے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے اور اس پر قربانی دینا واجب ہے تو اس کو اگر کیلکلو کیا جائے آج کے حساب سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نو سو پچھتر روپے ٹولا حیمت چل رہی ہے آج کے ریٹے حساب سے آج اٹھاویس میں ہے اور منگل کا دن ہے اٹھاویس میں دوہزار شو بیس میں ہم گفتابو کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں تو آج کی تاریخ کے حساب سے چاندی فی ٹولا یعنی دزگیرام کا ایک ٹولا ہوتا ہے فی ٹولا جو ہے وہ نو سو پچھتر روپے ہیں اگر اس کو انٹو کیا جائے آہ فارٹی ٹو پائنٹ فائی یعنی سارے بیالیس دولے چاندی یا اس کی قیمت اگر اس میں انٹو کیا جائے نو سو پچھتر روپے نو سو پچھتر آہ روپے فی ٹولا اگر اس کو سارے بیالیس آہ دولے پر انٹو کیا جائے تو اس کی رقم ہو رہی ہے اکتالیس ہزار چار سو سینتیس روپے پچھاس پیسے اکتالیس ہزار چار سو اگر اس کو ایک موٹے حساب سیگریوں سمجھ جائے کہ اکتالیس ہزار پانسو سمجھ جائے آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس اکتالیس ہزار یا بیالیس ہزار پکڑ لیجیے اکتالیس ہزار پانسو یا بیالیس ہزار اگر کسی کے پاس رقم موجود ہے تو وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے اور ان پر قربانی دینا واجب ہے یہ اکتالیس بھیالیس ہزار پر سال گزرنا شرط نہیں ہے اگر آپ کو ایک آت دن پہلے یا اسی دن یا ان قربانی کے ایام میں اگر آپ کے پاس اکتالیس سال اکتالیس ہزار روپیہ آ جاتے ہیں تو آپ شریعت کی نظر میں مالدار ہے آپ کے اوپر قربانی دینا واجب ضروری ہے اور اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے سبحان اللہ علیہ وسلم